الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں رب زدن علمہ اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہمارے علم اضافہ فرمائے تو پیارے بچوں رب کریم کا تاروح قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ قرآن بید میں فرماتے ہیں یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے ہم ہدایت اور رحمت کے خزانے سے اس لئے دور ہیں کہ ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑتے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے ہمارا اللہ کیسا ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آج سے قرآن بید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں ہم کیمسٹری کر رہے ہیں کیمسٹری کو اردو میں علم کیمیا کہتے ہیں اور کیمسٹری میں ہم بیسک دیفنیشنز کر رہے ہیں وہ بنیادی باتیں ہیں جو کیمسٹری سمجھنے کے لئے ہمیں بتا ہونی چاہیے اور آج ہم کمپاؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے کمپاؤنڈ کیسا ہوتا ہے اس کی پراپٹیز کیا ہوتی ہیں اس کی ٹائپز کیا ہوتی ہیں تو کمپاؤنڈ is a substance یہ ایک ایسا substance ہے which is formed when two are more chemical elements are chemically bonded together in a fixed ratio by mass دو یا دو سے زیادہ element کیمیاوی طور پر ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ وجود میں آتا ہے اور یہ خاص ریشو ہوتا ہے جس سے وہ آپس میں ملتے ہیں نہ وہ ریشو کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے جیسے element جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کی ایٹم سے بنے ہوتے ہیں کمپاؤنڈ کیونکہ دو یا دو سے زیادہ element میں ہوتا ہے تو اس میں فرق طرح کے ایٹمز ہوتے ہیں elements lose their own properties جب ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے تو element کی اپنی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں produce new substances that have entirely different properties ان element کے ملنے سے نیک کمپاؤنڈ کی خصوصیات بلکل مختلف ہوتی ہیں کمپاؤنڈ cannot be broken down into its constituent elements by simple physical methods کمپاؤنڈ سادہ physical طریقوں سے اپنے elements میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا جیسے کاربن اور آکسیجن مل کر کاربن ڈائی اکسائیڈ بناتے ہیں کاربن ایک ستھوس سالیڈ ہے اور آکسیجن ایک گیس ہے اور یہ دونوں مل کے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس بناتے ہیں اور اس میں جو ریشو ہوتا ہے 12 to 32 fixed mass ratio ہوتا ہے اسی طرح water جو ہے وہ بھی کمپاؤنڈ ہے formed by a chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1 is to 8 by mass پانی جو ہے وہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ hydrogen اور oxygen دو گیسوں کے ملنے سے ایک fixed ratio میں بنتا ہے یعنی ایک حصہ hydrogen کا اور آٹھ حصے oxygen کے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن جید میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی تو جو hydrogen ہے وہ جلتی ہے اور oxygen اس کو جلاتی ہے اسی طرح سوڈیم کلورائیڈ جس کو ہم common table salt کہتے ہیں وہ سوڈیم میٹل اور کلورین گیس سے مل کر بنتا ہے اور آپ دیکھیں کہ دو فرق elements ہیں اور جو ان سے کمپاؤنڈ بن رہا ہے اس کی خصوصیات بلکل فرق ہیں ہم کمپاؤنڈز کو classify کر سکتے ہیں عام طور پر کمپاؤنڈز کو دو پارٹس میں classify کیا جاتا ہے وہ جو compound ionic compound کہلاتے ہیں اور جو covalent compound کہلاتے ہیں ionic bonding جو ہوتی ہے ionic compounds do not exist in independent molecular form ionic compound میں الگ molecules الگ الگ شکل میں نہیں ہوتے بلکہ وہ three dimensional ایک lattice بناتے ہیں lattice جو ہے اس کو آپ جالی کہلیں ایک دوسرے سے sodium chloride جیسے ایک lattice بناتے ہیں three dimensional structure ہوتا ہے each ion is surrounded by oppositely charged ion ہر ion اپنے مخالف ion کے molecule کیون سے گھرا ہوا ہوتا ہے ionic compounds have high melting and boiling points جو ionic compounds ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ high melting پگلنے کا اور boiling points boil ہونے کے points بہت زیادہ ہوتے ہیں these compounds are represented by formula units for example sodium chloride انہیں ہم formula units سے represent کرتے ہیں اس کے برعکس جو covalent compounds ہوتے ہیں mostly exist in molecular forms وہ لیدہ لیدہ molecule کی شکل میں exist کرتے ہیں جیسے water ہے molecules are true representative of a covalent compound and its formula is called molecular formula جیسے H2O کہ اس میں ہر molecule میں دو hydrogen کے ایٹم اور ایک oxygen کا ہوتا ہے تو جو ionic compounds ہیں they are formed by transfer of electrons اور جو covalent bonds ہیں found by sharing of electrons ionic compounds جو ہوتے ہیں ان میں crystal lattice ہوتی ہے اور جو covalent compounds ہوتے ہیں ان میں molecules ہوتے ہیں جو کہ true representation of their compound ionic compounds جو ہوتے ہیں وہ usually solid ہوتے ہیں at room temperature لیکن جو covalent compounds ہوتے ہیں وہ solid بھی ہو سکتے ہیں liquid بھی ہو سکتے ہیں اور gas بھی ہو سکتے ہیں at room temperature ionic compounds high melting and boiling points ان کا درجہ پگلنے کا اور boil کرنے کا بہت زیادہ high ہوتا ہے اگر ہم chemistry of life دیکھیں تو all organism living things are made of macromolecules جتنے میں جاندار ہیں وہ macromolecules سے بنے ہوئے اور macromolecules جو ہیں وہ covalent compounds سے بنے the atoms in protein carbohydrate nucleic acids and lipids are all connected by covalent bonds atoms لہمیات میں نشاستے میں nucleic acids میں اور fats میں سارے جو ہیں وہ connected ہوتے ہیں covalent bonds کے ساتھ تو life is chemistry of covalent compounds اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں کریں